بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں آپ سب ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے چھوہاں میرے خوش رہے آباد رہیں تجھے بلوگ کا میں نے آگاز کر دیا یہ ہے سیٹرڈے کا بلوگ اور بیکنٹ بلوگ ہے یہ تو اس میں بس میں آپ کو یہ گلپ دکھا رہی ہوئی ہے جو بسکیٹ ہے نہیں ہے اس میں یہ بیلو ہے یہ سٹکس ہے نیٹریشن کی یہ سٹکس ہے یہ جو نے میری بھتی جی نے دیتی اس کو رویہا کو جب میں پچھلے سنڈے میں اپنی امیدی ہر گئی تھی تو میری بھتی جی نے دیتی ہے اچھا بھتی جی کے پاس کاس ہے ہی اس کا جو منگیتر ہے نا وہ بریڈ کمپنی میں جوب کرتا ہے نا تو وہاں وہ سپروائزر ہے تو وہاں اس کی کمپنی میں بہت ساری اس کی چوکلیٹس وغیرہ آتی ہیں بنتی ہیں ہر چیز کی بریڈ پاکر خانی وغیرہ سارے آئیٹم بنتے ہیں نا تو وہاں وہ سپروائزر ہے اس کے اپنی کمپنی کے کام ہم کرتے ہیں وہ لوگ نا اپنا کام ہے سارا تو ان کے اپنے ہاتھ میں تو وہ میری بھتی جی کو جو ہے نا کبھی وہ چوکلیٹس کے پیکٹ دے جاتے ہیں کبھی وہ پورے پاپے کا پیکٹ دے جاتے ہیں تو کبھی وہ باکر خانیاں دے کے جاتے ہیں اتنی ساری ساری کبھی وہ کیکرز دے کے جاتے ہیں اتنی سارے مطلب جو جو چیزیں اسے پسند ہیں یا اس کے گھر والوں کو پسند ہیں نا ہر چیز بریڈ کیک سے ایک بریڈ ہے اس کے کمپنی میں بریڈ ڈبروٹی بنتی ہے ہر قسم کی بریڈ دے کر جاتے ہیں وہ تو نا اس کے مطلب اس کا جو میری بھتی جی مجھے تھے نا وہ تو یہاں پر کمپنی میں یہ بسکٹ بھی بنتے ہیں نا بڑی اچھی چوکلیٹ لگی ہے سب کو یہاں بڑی پسند آئی بڑی اچھی پیکنگ لگی ہے سب کو اس کی نتوزہ ہے اس کے اپنے گھام ہیں اس کے اپنے کمپر ہیں تو کچھا کچھا جب بھی میں جاتی ہوں نا میری بھتی جی اتنی ساری ساری چیزیں دیتی ہے رویہ کو چوکلیٹس وغیرہ دیتی ہے اس کے لئے اتنا کچھ لاتا ہے اس کا فیونسی اس کے ان لاؤس یعنی سسرال والے اس کے میری بھتی جی کے ہونے والے جو سسرال والے نا وہ بہت کچھ آتا ہے اور ابھی اس کی برٹڈے بھی تھی تو اتنا سامان ماشاء اللہ یا دو سامان اتنا پیارا سکت کی ایک وغیرہ ہر چیز اس کے فیونسی نے بھیجی دی میری بھتی جی انشاءاللہ تعالی اس کی عید میں شادی بھی انشاءاللہ اللہ پاک اس کے نصیب اچھے کرے اور بہت اچھے کرے تو بس اس کے بعد یہ بچوں کی خوشیوں میں ہماری خوشی ہے کیونکہ ہماری تو آنکھوں گتا رہا ہے بھئی ہماری بھتی جی اس وجہ سے اور بس اللہ پاک اس کے نصیب اچھے کرے اچھا جی ابھی ہم ماشاء اللہ اس کی شادی کے تیاریہ بڑی عروج پہ چل لیں زور و شور سے چل لیں اس کے بعد میں کچن میں آگئی تھی اور اس کچن میں آنے کے بعد میں نے وہاں ہاں ہاں گوندہ ہاں گئے اب میں یہاں بنا لی لگی تھی دوپہر کی روٹیاں یہ دوپہر کا ٹائم تھا یہاں پر میں روٹی بنانے لگی اور وٹیور سے تو میں نے کہا چلیں چھوٹا سیکلی آیا تھا وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو آپ لوگ میرے بلاک ووچ کرتے ہیں دیکھتے اچھا لگتا ہے کومنٹس کرتے ہیں تو اچھا لگتا ہے پسند کرتے ہیں بس یہ صدیقے سے ہمارے ساتھ جھڑے رہے ہم آپ کے تو کبھی کے لائف اتنی مطلب دل کرتا ہے کبھی کبھی نہ بہت خاموش رو مطلب نہ بولنے کا دینی نہیں کرتا دل چاہتا ہے اپنے آپ اپنے خاموشی سے اپنے کام سے کام رکھو تو بس آپ یہاں دیکھیں روٹی بن رہی ہے اور گول تیوے پہ گول روٹی بڑی مزدار پرفیک روٹی اچھی روٹی اچھا جی تو میں نے روٹی اپنی جو ہے میں اپنے امی گھر سے الحمدللہ سارے کام کرتی تھی روٹی روٹی سب بنا تی تھی لیکن یہاں ہماری امی کے بھی گولتا ہوا تھا لیکن ہماری امی کے ہاتھ میں جب تک کچھن تھا نا ہم لوگ چھوٹے چھوٹے تھے ہیں بہنیں ساری ہم لوگ تو ہماری امی گولتا ہوئے پہی روٹی پکاتی تھی ہم لوگ چھوٹے سے طرح ہم نے دیکھا تھا اپنی امی کو پھر ہم جب میری بہنیں بڑی ہوئی انہوں نے کچھن سامالا امی کی کچھن سے چھوٹی ہوئی تو میری بہنوں نے پھر اپنی مرضی سے کچھن کو چلایا انہیں جو صحیح لگتا تھا یعنی جب ہمارا نمبر کیونکہ جب بہنیں شادی ہوکے جاتی گئیں تو جو رہ گئی تھی ان کے نمبر آتے تھے لاسٹ میں میں سب سے چھوٹی تھی تو میرا نمبر بھی آیا کام کا تو جو سیٹنگ چیوز بہنوں نے چلائی تھی وہی چلتی رہی امی ہماری گولتا ہوئے بناتی تھی گولتا ہوئے پہ وہ لوگ نہیں بنا سکی تھی ہاتھ سیٹ ہو گیا تھا لیکن وہی ہے نا انسان اپنی آسانی جس میں سمجھے تو یہاں میں نے برطن جو تھے وہ سارے واش کر لیے تھے ابھی میں نے پچھلے کلپ میں آپ کو برطن دکھایا تھے کہ صبح کے مارننگ کے برطن ہے اچھا ویکنڈ کی جو صفحہ ہی ہوتی رہے کچنگی وہ میں بڑی ڈیپ آنٹ کلیننگ کے ساتھ کرتی ہو ساتھ ساتھ میں یہاں پہ شام بھی ہوئی تھی کچن میں آگئی تھی وہ دوپیرہ پہ کام دکھایا تھا میں نے آپ کو ابھی شام ہوئی تھی یہاں پہ میں آلو کے چاول بنا لی تھی فٹوورٹ سے آلو کا پلاو میرے پاس نے چکن کی یخنی رکھی ہوئی تھی بس اسی یخنی میں میں نے یہ آلو کا پلاو بنا لیا تھا فٹوورٹ سے بہت اچھی بہت مزے کی بنی تھی چاول بہت سادے سے لائٹ سے بنایتے میں نے کم مسالوں کے بلکل وائٹ آلو کا پلاو بنایا تھا یہ میں نے اور پس یہی ہے چھوٹا سا بلوک آپ لوگ پسند کریں تو ہفتے کی ویکنڈ کی صفحہ بس ایسی ہوتی ہے سارا توا چکلا بیلن چولا ہر روز دھلتا ہی ہے لیکن بس ہفتے والے جن کچھ زیادہ ڈیپ کلیننگ ہوتی ہے تو بس وہ میں کرتی ہوں ساری باسکٹس دھوتی ہوں سارے بڑتوں میں گھر ایک دھوتی ہوں ایک چیز دھوتی ہوں تو چیز فائنلی یہاں پہ چاول کا دن کھل گیا ہے آپ کو دیکھیں انچوائی کریں بلوک کو بس اپنے خیال رکھیے گا دعاوں میں یاد رکھیے گا جب تک کے لیے اللہ حافظ اور ہمارے بلوک کو دیکھ کے ماشاء اللہ ضرور بول دیا کریں بس کیونکہ آج کل جو ہے نا لوگوں کی نظریں بڑی لگی بھی ہوتی ہیں ہر چیز پہ بھئی بس ٹھری لگتا ہے کوئی چیز بھی شیئر کرتے ہوئے یا کوئی بات بھی کرتے ہوئے موسیقی موسیقی